اسمان الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ قَدْ اَفْلَحَمَا تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ تمام دوست آج جمعہ کا دن ہے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھئی ہے صلاة والسلام علیکہ السیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَالصَّابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ السیدی شفیع المزدبین وَعَلَى آلِكَ وَالصَّابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ موزد و محترم سامین و حاضرین آج الحمدللہ چوتھا رمضان المبارک ہے تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلام اور تصوف اسلام اللہ اور رسول کو مان لینے کا نام ہے اور تصوف جس کے والے سے میں نے صورت العالیٰ کی ایک آئے مبارکت تلاوت کی ہے اللہ نے فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ کہ تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا اندر پاک کر لیا اسلام تو اس جس کا نام ہے کسی نے بھی کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھے اللہ پر ایمان لائے حضور پر ایمان لائے اور زکاة دے روزہ رکھے حج کرے اس چیز کے ایمان لینے کا یا اس چیز کے کرنے کا نام اسلام ہے کیا نام ہے اسلام ہے اور تصوف انسان کو کامل مسلمان بناتی ہے یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے بڑا تنگ بھی ہے روزہ رکھ رہا ہے تنگ بھی ہے لیکن کر رہا ہے ماننا ہے مسلمان ہے لیکن جو تصوف ہے نا وہ انسان کے عمل کے اندر تصوف انسان کے عمل اور کردار کے اندر وہ لذت پیدا کر دیتی ہے اگر وہ نماز میں تنگ بھی ہو رہا ہے تو اس کو اس میں بھی لذت آتی ہے وہ تنگ نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے مجھے اور زیادہ اس میں اس لئے حضرت مولا علی کلمل و جل کریم کا بڑا مشہور کول آپ نے بھی سنا ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں پسند ہیں ایک کہ سردیوں کا موسم ہو فجر کے نماز ہو اور گرمیوں کا موسم ہو روزے ہو فرماتے ہیں مجھے دونوں چیزیں پسند علاقہ دونوں میں تکلیف ہے سردی میں فجر میں اٹھنا تھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمی میں مائی جون کے روزے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن مولا علی کا یہ فرمان بتا رہا ہے کیونکہ آپ اہل تصوف تھے حضرت علی المرتضی مسلمان ہونے کے ساتھ آئے لوگوں نے تصوف کو جدا کر دی اسلام کو جدا کر دی تصوف کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں میں نے کہا یہ بات نہیں ہے تصوف آج کی پیداوار نہیں ہے تصوف اس وقت سے ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے اندر اصحاب سفہ کا چبودرہ آج بھی موجود ہے جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں ان کے معلوم ہیں ستر وہ صحابہ جنہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی اور اللہ کے دین کی خاطر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے صبح و شام وہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ روحانیت کا علم سیکھ رہے تھے اور حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جناب ابو ریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم سیکھے کتنے فرمایا ایک علم تو وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حضور نے یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اس سے منع کیا فرمایا یہ حدیث کا علم ہے جو تمہارے سامنے بھی بیان کرتا ہوں فرمایا دوسرا علم وہ علم ہے کہ فرمایا اگر میں تمہیں وہ بتاؤں تو تم میری گردن اڑا دوں کہاں وہ کیسا علم فرمایا وہ علم فرمایا اس کا تعلق انسان کی روانیت کے ساتھ ہے تو یہ علم تصوف جو ہے اس کو علم باطن بھی کہتے ہیں اندر کا علم انسان کے اندر کو سواردی والا علم حدیث میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کل ہی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ علم بھی جو حضرت عبورہ فرمایا دو طرح کے ہیں تو حضرت عبورہ رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے تھے کہ علم ایک تو وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہوں اب میں یہاں آپ کو بیٹھے حضور کی حدیثیں سناتا ہوں یہ اسے کال کہتے ہیں کال مطلب عربی میں کہتے ہیں بات کو یعنی یہ تقریر کے ذریعے سے کوئی چیز کسی کو بتائی جائے یہ کال کہلاتی ہے اور انسان کی جو روحانیے سے جس چیز کا تعلق ہے نا وہ چیز کہلاتی ہے حال حال سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے وہ ہے روح اور دوسرے ہیں نفس روح ہے انسان جب بچے عمل کرتے ہیں نا تو انسان کی روح کا غلبہ ہوتا ہے کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو روح اس کی غالب ہوتی ہے طاقتور ہوتی ہے روح کے اندر پاور زیادہ ہوتی ہے اور جب برائی میں ہوتا ہے نا تو انسان کا نفس اس پر غالب ہوتا ہے اور وہ حدیث پاک اس کا میں آج جواب بھی دیتا ہوں آپ اکثر لوگ سنتے ہوں گے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو شیطان جکڑ لیا جاتا ہے اور شیطان جو ہے زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے اور وہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر قید کر دیتا ہے سنی ہے نا یہ حدیث پاک اب بڑی عجیب بات ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے وہ لوگ کھا پی بھی رہتے ہیں نہیں روزہ رکھتے کہیں حتیٰ کہ میں نے پہلے رمضان مبارک کو یہاں پر دیکھا کہ ہوتل کھلے ہیں لوگ کھا پی رہے ہیں برحل حضور نے تو فرمایا کہ شیطان تو جکڑ لیا جاتا ہے تو پھر یہ جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں یہ کون چھڑا رہا ہے شیطان تو جکڑ لیا ہے بات سمجھا رہی کہ نہیں شیطان تو جکڑا ہوئے ہیں تو یہ جو روزہ میں بھی نماز نہیں پڑتے کہیں تو پھر بتائیں یہ شیطان تو جکڑا ہوئے ہیں تو یہ کہاں سے تو علماء نے اس کے جوابات دیئے کہ شیطان کو شیطان ابلیس کو جو شیطان بنائے وہ کس نے بنایا شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا جب آدم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اللہ سے کہاں میں سجدہ نہیں کرتا تو شیطان ابلیس کو جو شیطان بنائے کہ شیطان کہتے ہیں ملون لانتی کو اس کو شیطان بولتے ہیں تو ابلیس تھا اس کا نام تو ابلیس کو جو شیطان بنایا وہ کس نے بنایا پتہ ہے اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا پہلا ابلیس ہی شیطان بنائے اس کے بعد اس کی اولاد ہے جو آگے شیطانوں کی ہے تو شیطان ابلیس کو کس چیز نے بنایا کبھی اس بات پر غور کی ہے نہیں کیا اگر تمہارا تصور کے ساتھ تعلق ہونا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ابلیس کو شیطان کس چیز نہیں بنایا ابلیس کو شیطان پہلے تو شیطان موجود نہیں تھا ابلیس کے اندر نفس موجود تھا فرشتے گناہ اس لیے نہیں کرتے فرشتوں میں نفس نہیں ہیں نفس مطلب تمہارا اندر جو ہوتا ہے جو تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اِنَّ النَّفْسَارَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ تیرمہ سپارے کا آغاز ہے حضرت یوسف نے کہا اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو بے شک یہ نفس خبیص جو ہے یہ برائی کی طرف بیجتا ہے اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي لَكِن جس پر رب کا کرم ہو جائے وہ بچ جاتا ہے تو ابلیس کو شیطان شیطان نہیں بنایا ابلیس کو شیطان اس کے نفس نے بنایا تو سمجھ آگئی یہ جو رمضان المبارک میں جو لوگ کھاتے پیتے ہیں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے شیطان تو جکڑا اور شیطان تو ان کو پکڑ کے نہیں کہتا ہے ایسا کرو روزہ چھوڑ دو نماز نہ پڑو شیطان تو ہیا ہی نہیں ہے شیطان تو جکڑا لیکن اندر ایک شیطان موجود ہے اور حضور نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ ہر وقت اس کو وہ جو ہے برائی کی طرح لگاتا رہتا ہے عرش کے یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن رب العالمین نے میرا جو جن شیطان ہے اس کو مسلمان کر دی ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے ہر بندے کے ساتھ ایک جن بھی ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا ہمزاد کی حاضری کرواتے ہیں یہ ہمزاد نہیں ہوتا اصل میں وہ بلکل ایک شیطان جن ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں موکل ہے یہ موکل نہیں ہوتا یہ اصل میں فرشتہ ہوتا ہے موکل فرشتہ اور ایک طرح جن ہوتا ہے فرشتہ جو ہے اچھے کام کرواتا ہے تم سے مطلب تمہیں اچھی رائے دے گا تمہارے ذہن میں اچھا خیال ڈالے گا روزہ نہ چھوڑ روزہ رکھ نماز پڑھ قرآن پڑھ یہ تمہیں فرشتے کی طرف سے اور شیطان جن کے کہے گا جو اندر موجود ہے نفس خبیص تو یہ نفس بنا چار چیزوں سے ہوا پانی مٹی اور آگ یہ چار چیزیں چاروں کا اثر ہے تو تصوف کا جو علم ہے روحانیت کا علم یہ تمہارے اندر یہ چاروں چیزوں کو اتدال پر لاتا ہے ہوا چل پڑے تو ہر چیز کو اڑا دیتی ہے تو نفس بھی جب بگڑ جائے نا تو نفس رکتا نہیں ہے نفس کے اندر وہ ہوا والی اثر موجود ہے جب ہوا خوبصورت چلتی ہو دیویں دیویں تو کتنی اچھی لگتی ہے اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے نا اس کے اندر اتدال آجے اس کے نفس کے اندر اتدال آجے تو اس کا عمل جو ہے وہ بالکل موتدل ہو جاتا ہے اس کو غصہ نہیں آئے گا وہ عمل میں کتاہی نہیں کرے گا وہ اللہ رسول کے فرامین میں بالکل چست رہے گا اور جب وہ برائی کی در جاتا ہے تو ایسے جیسے ہوا جب حد سے بڑ جائے تو مکانوں کے مکان پٹا دیتی ہے جب پانی حد سے بڑ جائے تو سلاب آجے تو شہروں کے شہر تباہ کر دیتا ہے جب آگ حد سے بے قابو ہو جائے تو ہر چیز کو جلا کے رکھ کر دیتی ہے اور جب مٹی میں کوئی چیز دبائی جائے کچھ حرصے بعد نکالو تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے ہر چیز کی انسان کے جو نفس ہے یہ چار چیزوں سے بنائیں تو بتاؤ کہ یہ خبیص چیز ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے اللہ کے ولی توجہات کے ذریعے سے تمہارے نفس کو کنٹرول میں کرتے ہیں جس کے بعد جب انسان کا نفس صدر جاتا ہے تو اسی کو دیکھو کہ جو پہلے رمضان میں سگرٹ پیتا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے وہ مزید کا رخ کرتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے یہ اسلام اور تصوب یہ دونوں چیزیں ایک ہیں لیکن تصوب انسان کو کامل مسلمان بناتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک ہے بڑی مشہور حضرت عمر کس سے زیادہ محبت کرتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں ظاہری بات ہے ہر بندہ ہی سب سے ہدا پیاری اپنے آپ سے کرتا ہے تو حضرت عمر نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر تیرا ایمان ابھی کامل نہیں تیرا ایمان ابھی کامل نہیں تو عرض کیا میں سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں حضرت عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا انسان کے اندر جب اپنی خواہش ہو اپنی سوج بوجو اپنے لئے انسان سوچے اپنے خیال کے لئے ہر چیز سیٹ کرے تو پھر اس کا جو نفس ہے وہ اللہ رسول کے تابع نہیں ہوتا وہ اپنی ذات کے ہوتا ہے وہ اپنی لئے سوچتا ہے لیکن جب تمہاری خواہشات تمہارا جینا تمہارا مننا قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ نے فرمائے میرے حبیب تم فرما دو اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ بے شک میری نمازیں وَنُسُقِ میری قربانی وَمَحْيَا وَمَمَاتِ میرا جینا اور میرا مردہ سب کچھ مالک کے لئے جب انسان ایسا بن جائے تو اس کو حقیقت میں صوفی کہا جاتا ہے کہ جس کا جینا لیکن آج ہم کیا ہے کہ کسی کو داڑی رقی دیکھ لیں کسی کو ٹوپی پہنے دیکھ لیں ہم کہتے ہیں سوفی صاحب ہیں سوفی کی تعریف نہیں ہے سوفی کے بارے میں بس یہ میں آخری یہ بات کہہ کے میں اپنا یہ آج کا بیان ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ سوفی اور تصوف یہ اصل میں ہے کیا بارال تھوڑا بہت تو آپ کے ذہن میں نقشہ بیٹھ گیا ہوگا ہے جو میں نے چند باتیں کہیں ہیں کہ تصوف کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اپنی بری خواہش کو اپنے پاؤں کے نیچے دمانا اور رب کے رسول کی جو خواہش ہے اس کو اپنے اوپر لاغو کرنا اس کا نام تصوف ہے اب اس کے بارے میں چند باتیں سننیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے کہ تصوف اور صوفی یہ کسے کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی پیر ہے خود بتاؤ داتا صاحب کی کیا شان ہے تو داتا علیہ جو پیر ہوگا تو اس کا کیا مقام ہوگا تو داتا صاحب کی یہ مرشد ہیں یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا پردادہ پیر ہے ان سے کسی نے پوچھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ حضور بتائیں یہ تصوف ہے کیا چند باتوں چند جملوں میں بتا دیں ہمیں لمبی چوڑی تقریریں آپ نے کرے کچھ باتیں بتا دیں کہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس چیز کو تصوف آ جاتا ہے فرمایا تصوف آٹھ چیزوں کا مجموعہ ہے کتنی آٹھ چیزیں جسے بندے کے اندر موجود ہوں اس کو کہا جائے گا اے بندہ صوفی ہے سمجھ آئی نمبر ایک سخاوت 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 کیسی حضرت سعیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی کس کے جیسی ابراہیم علیہ السلام جیسی ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کیا تھی خواب میں اللہ نے کہا کہ میری قیمتی چیز میرے رستے میں قربان کرو تو کیا کیا سو اونٹ قربان کیے پھر دوسرے دن خواب آیا کہ قیمتی چیز میرے رستے میں دو پھر آپ نے کہا یار اونٹ مجھے بڑے پیرے لگتے ہیں تو آپ نے قربان کر دی دوسرا دن ہوا تیسرا دن ہوا تو پھر آپ نے سوچے یار مجھے سب سے ازا قیمتی چیز تو میرا ایک بیٹا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سو سال بعد عطا کیے ایک ہی بیٹا تھے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے جو بیٹے تھے حضرت سعیدنا عساق علیہ السلام وہ بعد میں پیدا ہوئے ایک بیٹے تھے تو انہوں کو کہا کہ یہ میرے رستے میں قربان کرو تو انہوں نے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہ سخابتی حضرت ابراہیم جیسی یہ نہیں دیکھا یار میرا ایک و ایک بیٹا ہے اور وہ بھی اللہ کے رستے میں دے دوں اور ملا بھی سو سال بعد ہے لیکن آپ نے اللہ کی بات کے آگے سر تصنیم خم کیا اور خوشی خوشی اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تنگیز نہیں اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ جب آپ نماز روزہ دین کے احکامات خوشی خوشی عمل کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں تمہارا اندر ٹھیک ہے اور جب تم سے نماز بھی تنگیزے پڑی جائے روزہ بھی تنگیزے رکھا جائے قرآن بھی تم سے تنگیزے پڑھا جائے سمجھ لو اندر کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے اندر کو درست کرنا ہی تصوف ہے علم تصوف روحانیت اور باطن کا علم ہے نمبر دو تمہارے اندر دوسری چیز ہو اور رضائے رضائے خداوندی اللہ کی رضا کیا چیز حضرت ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ان پر اللہ کی طرح سے اضمائش آئی بیماری آئی سب اپنے بیگانے چھوڑ گئے لیکن آپ نے اللہ سے شکوانی کیا یا اللہ بڑا بیمار ہوں اور ایک دو دن نہیں کئی مہینوں بیمار رہے حتیٰ کہ ایک وفا شعار با وفا بیوی تھی آپ کی وہ آپ کے ساتھ رہ گی بگایا اپنے بیگانے سب چھوڑ گئے تو آپ نے شکوانی کیا اللہ کی رضا میں راضی رہے نمبر تین صبر صبر حضرت زکریہ علیہ السلام جیسا زکریہ علیہ السلام کے پیچھے قوم پڑھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی جو اولاد ہے وہ سو سال بعد عطا کی حضرت یائی علیہ السلام لیکن آپ نے صبر کیا اور صبر کرتے ہوئے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے نمبر چار پر غربت غربت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن تمہارا دل اللہ کی رضا میں راضی ہو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا نا جب مال غنیمت بڑا ہی کٹھا ہوا مسجد نبی میں ڈیر لگے ہوئے تھے کسر و کسرہ بادشاہوں کے دربانوں کے بڑے بڑے خزانے مسجد نبی میں تھے تو کسی نے پوچھا عمر آج تو تم بڑے امیر ہو گئے ہو آج تمہارے لئے بڑی خوشی کا دن ہے حضرت عمر نے فرمایا نا نا آج خوشی کا دن نہیں ہے کہا عمر اب خوشی نہیں ہے تو کب کی ہے آج تمہارے پاس تو بڑی خوشالی ہے مال بہت وزی ہو گیا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں یار آج میرے لئے خوشی نہیں خوشی کا وقت وہ تھا کہ جب ہم ایک ٹائم کھاتے تھے دو ٹائم ہمیں بھوکے رہنا پڑتا تھا فرمایے یہ ہے غربت اللہ کے رضا میں راضی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن من تمہارا راضی ہے آج تمہارے پاس آج تو ہم جب افتاری ہوتی ہے غریب ہو یا میر ہر کسی کے دسترفان پر الحمدللہ رمضان کی برکت سے ترہ ترہ کی نعمتیں موجود ہیں جو پہلے بادشاہ جو نعمتیں کھایا کرتے تھے آج تو جو ہے کم سے کم جو غریب ہے وہ بھی کھا رہا ہے وہ لیکن ہم پھر بھی شکوا کرتے ہیں کہ یار اے کھا دا ہے یار اے ہونا چاہیے دا سی نہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں نمبر پانچ پر تمہارے اندر سیاحت ہو سیاحت مدد سیر کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی اپنی پراپٹی نہیں بنائی جب تک آپ زمین پہ رہے اللہ نے تو اٹھا لیا زندہ آسمانوں میں لیکن پوری زندگی پراپٹی نہیں بنائی صرف دو چیزیں آپ کے پاس موجود تھی ایک کنگا تھا اور دوسرا پیالا اور جب دیکھا ہے ایک شخص کو کہ وہ ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو آپ نے وہ پیالا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا پراپٹی کچھ نہیں تھی لیکن ایک پیالا اور ایک کنگا کنگا دیکھا کہ ایک بندہ اپنے ہاتھوں سے بال سوار رہے آپ نے وہ کنگا بھی اللہ کی رستے میں صدقہ کر دیا اور نمبر چھے فقر فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ آیا جبریل امین عرص کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بیجا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے عبیب کے پاس جاؤ اور کہو جا کے کہ یہ جو پہاڑ ہیں ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں اور آپ ان پہاڑوں کو استعمال کریں دنیا میں اور اللہ کے رستے میں دیں غریبوں کی مدد کریں خود استعمال کریں تو حضور علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جبریل میں دنیا میں فقر الفقر فقری والفقر بنی فرمایا جو فقر ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ الفقر فقری فقر غریبی یہ میرا فقر ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا غریبی میرا فقر ہیں والفقر منی اور جو فقری ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے ہے اے جبریل اللہ سے جا کے کہہ دو کہ اللہ اے اللہ تیرا حبیب زمین پر غریبے میں رہنا امیری کی بنسبت زیادہ پسند کرتا ہے اور حضور علیہ وسلم نے کیا فرمایا دعا حضور علیہ وسلم نے یہ کی یا اللہ اللہم امیتنی مسکینہ واہی نی مسکینہ یا اللہ مجھے دنیا میں رکھ زندہ تو مسکینوں میں رکھ اور جب دنیا میں اٹھائیں تو یا رب العالمین مجھے مسکینی میں اٹھانا تو یہی بات ہے کہ حضرت سیدنا نبی علیہ السلام کے ثابت ابو ذرگفہ حضرت عبد الرحمن بنو بڑے امیر ثابت حضور میراج پر گئے سرکار نے فرمایا میں نے میراج میں سب لوگوں کو دیکھا سب لوگوں کو دیکھا کہ جو دنیا میں مالدار تھے وہ غریبوں کی نسبت پانسو سال بعد جدندے جائیں گے اور جو غریب لوگ ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنا دل سے اپنے مالک کو راضی سمجھا اور اللہ کی رضا میں راضی تھے اللہ تو بندے سے راضی ہو جاتا ہے لیکن بندہ رب سے راضی نہیں ہوتا یہ میرا جملہ سمجھئے کچھ اس لئے قرآن نے کہنا یا یتن نسو المطمئن ارجی الہ رب کی رادیت مردی اے نفس مطمئن اللہ کی طرح لوٹ اور یہاں تک کہ تو رب کے ارجی الہ رب کی رادیت مردی تو رب کی طرح لوٹ کہ رب تس سے راضی اور تو رب سے راضی ہو جائے اللہ تو راضی ہو جاتا ہے بندے سے بندہ راضی نہیں ہوتا تو حضور نے فرمایا جو میرے امت کے غریب ہیں وہ پانسو سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے وجہ یہ ہے کہ وہ والے غریب ہیں کہ جو غریبی کے حالت میں مشکل کی حالت میں بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے تو یہ چند باتیں تھی جو تصفق کے ساتھ کیونکہ تیرے پاس کچھ نہ ہو اور تیرا اندر من راضی ہونا تو سمجھ لے کہ تیرا نفس تیری خواہش اللہ رسول کے تابع ہے اور جب تیرے پاس سب کچھ ہو لیکن پھر بھی تو شکوے شکایت میں رہے تو سمجھ لے تیرا اندر اندر جو بگڑا ہوا ہے تو اندر کو سوارنے میں کامیابی ہے قرآن نے بھی یہ کہا کامیاب ہے وہ مومن جس نے اپنے دل کو اپنی خواہش کو اور اپنے من کو صاف کر لیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تفق تا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہم سب کو دین کی صدق نصیف اللہ حمد اللہ اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولان محمد سیدنا و مولان محمد مبارک وسلم یا رب العالمین یا رحم و رحمین اپنے پیارے محروض صلی اللہ حمد کے وسیلہ جیللہ سے یا اللہ ہم سب کی عاظری اپنی بارگم اپنے منزل فرما یا اللہ چند باتیں دین کی اسلام کی تصوف کے ساتھ اور جس کا یا اللہ روحانیت سے تعلق ہے یا اللہ بیان کی گئی یا اللہ ہم سب کو اپنے اندر کو راضی رکھنے اور اپنے اندر کو یا اللہ درست رکھنے کی تفق تا فرما یا اللہ اپنے پیارے بیپ کے صدقے سے اپنی خواہشات کو تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے مطابق ڈالنے کی تفق نصیف فرما ماہ رمضان کی یا اللہ ازباب برکت گھڑیوں میں یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں بھی کمی کو تاہی ہیں اس کو دور فرما یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما اور جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما خصوصاً یا اللہ کشمیر فلسطین افغانستان شم اور برما کے مسلمانوں پر اپنا کرم و فضل فرما وصل اللہ تعالی اللہ حبیب محمد محمد اللہ حبیب محمد محمد